جد تک ہم بحثیت قوم اور پارلیمان اجتماعی طور پر اس میں شامل نہیں ہو جاتے اس لیے لازمی ہے کہ قوم کا ہر فرد ہر فرد اس ریاست کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے اپوزیشن سمیت ہر فرد اگر ہم چاہیں تو یہ ملک قائد عظم کی خواہش کے مطابق ریاست مدینہ کی جھلک دنیا کو دسا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پائند آباد صدر آر فلوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مختلف ملکی معاملات اور خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر بات کی اپوزشن ارکان نے ایجنڈے کی کوپیاں بھار دی اور سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا حکومتی اپوزشن ارکان کے درمیان نوک جھونک بھی ہو گئے کہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مختلف ملکی معاملات اور خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کی کشمیر جو ایسے اہم مسئلے پر بھی اپوزشن کی سیاست پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہنگام آر آئی صدر آر فلوی کشمیر میں بھارتی مظالم کا ذکر کرتے رہے صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ بھی کر لیا ایجنڈے کی کوپیاں بھار دی اپوزشن اور حکومتی ارکان میں دھکم پیل بھی ہوئی شور شرابے میں صدر مملکت اپنی تقریر کرتے رہے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ شور مچاتے جائیں ساتھ تقریر بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا پارلیمنٹ اجلاس میں اپوزشن کو لیڈ کرنے والے شہباز شریف قوامی ترانہ ختم ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں پہنچے صدر آر فلوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے مختلف موئی کی معاملات پر بات شیف کی ترخواست طور پر کشمیر کے ایشو پر انہوں نے بات کی ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی اور جارہانہ اقدام خواتین و حضرات آپ شور بھی مچاتے رہے مگر بات بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے تو صدر آر فلوی انتہائی اہم خطاب کر رہے تھے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے صدر کلبوشن کی بات کر رہے تھے پلواما کی بات کر رہے تھے اس دوران اپوزیشن ہنگامہ آرائی کرتی رہی کیوں ہنگامہ آرائی کرتی رہی کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی بالکل پارلیمنٹ کے مشترے کے جلاف کے دوران جب مختلف اہم قومی ایشوز کی نشاندے کی جا رہی تھی اور جو حکومتی کی پولیسی ہے اس حوالے سے ہی صدر مملکات نے اپنے خطاب میں اس کو اپنا حصہ بنایا اس دوران اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی کی نہ صرف ہنگامہ آرائی بلکہ اپوزیشن اور حکومتی آرائیین کے درمیان ہاتھا پائی کینوں بد بھی آئی اور اپوزیشن کے آرائیین نے اس دی کر کے دائس کا نے صرف گہرہو کیا بلکہ شدید ہنگامہ آرائی بھی کی اور اس دوران جو صدر مملکات نے کئی بار یہ جو ہے ان کی توجہ دلائی اپنی خطاب کی طرف کہ وہ شوش راپا یا احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ باتچیت ہے اس پر بھی وہ توجہ دے رہے ہیں تاہم اس تمام صورتحال کے طور پاوجود صدر نے اپنا خطاب زاہد مشوانی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صدر عارف الوید تہائی اہم خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب میں مقبودہ جمع کشمیر پر وہ اظہار خیال کے اور اپوزیشن ویسے شور شرابہ کرتی رہی ایوان کو مشلی بازار بنا دیا ساتھ اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی اور جارہانہ اقترم خواتین و حضرات آپ شور بھی مچاتے رہیں مگر بات بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم اوائی سینے